جی میں ہوں فران جنجوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو آج کا جو موضوع ہے وہ جنا گارڈن کی سٹریٹ علی حیدر روڈ کے حوالے سے حیدرہ سنیے گا پریز اسلام علیکم یہ علی حیدر روڈ ہے علی بلاکی اسلام علیکم یہ علی حیدر روڈ نے دیڑا سپریٹ کرتی ہے اسلام علیکم یہ پورانگ ٹاؤن میں ریٹیننگ وال کے لیے یہاں پہ ایکسیویشن کر رہے ہیں فونڈیشن کے لیے اور یہاں پہ آلٹ یہ برکس کی وال تھی کے نیچے پرانا بھیم ہے لیکن یہ برکس کی وال گر گئی تھی یہ گھر کی بھنری وال تھی تب اس کے ساتھ ہم یہاں پہ یہ آٹھ سی سی وال کے لیے ایکسیویشن کر رہے ہیں تاکہ یہاں پہ اس روڈ کو ہم یہ دیوار لگا کے اس روڈ کو کمپلیٹ کر سکیں اسلام علیکم پیچھا یہ جنہ گھڑی کی چتیس نمبر گلی ہے یہ ابھی ریمپ کاٹ رہے ہیں یہ جگہ تھوڑی گہرائی پہ کمتی تو میں نے اسے کہا کہ مزید ایک آٹھ نو ایچ تک اور بھی ڈیون کر لیں تو یہ ریمپ کے سامنے یہ پائپ پلمبر نے کنیکٹ کر دی ہے تو یہ قدائی بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے انشاءاللہ امید ہے کہ یہ تین گھر جو ہیں ان کے سامنے ہم شام سے پہلے پہلے یہ گھر کے سامنے پائپ ہم انسٹال کر دیں گے تینکیو اسلام علیکم مینو لیک ورک ان پراغرس اسلام علیکم چاہیے سٹریٹ نمبر تارٹی سکس ہے یہاں پہ یہ آٹر سپلائی کا کام ہو رہا ہے تو ابھی یہ مبارک صاحب اور آلتاف صاحب بھی آئے ہیں یہ گہرائی وہ کہہ رہے ہیں تھوڑا ڈاؤن کر دیں تو یہ لیبر کو مہینے لگا لیا ہے یہاں پہ جتنی بھی خراسس پائی تھے ہیں آٹر سپلائی والی ان کے ساتھ ابھی کنیکشن کی دے رہے ہیں اور سائٹ پہ جو ایج ڈی پی کا پائپ آیا ہوا ہے اس کو ہم نے لنٹ وائز کنیکٹ بھی کر لیا ہے یہ سٹریٹ نمبر ایک سو چیاسی ہے جی ایک سو چیاسی کے سامنے ابھی بان ایٹی سکس اس کے سامنے یہ مشین لگی ہے روڈ مینٹینس پیرنگ کا کام ہو رہا ہے تو چودری مبارک صاحب سردار الطاف صاحب اور جناب چودری کرامت صاحب پریزیڈنٹ صاحب اور اسی طرح یہ محسن گجر صاحب بھی آئے ہوئے ہیں یہاں پہ جناب گارڈن میں تو یہ بھی آکے یہاں پہ جو کام ہو رہے ہیں ہم کو چیک کر رہے ہیں مینٹینس کے تو آج صاحب یہ مینٹینس ریپیرنگ کا کام جو سٹارٹ ہوا ہے تو یہ یہاں پہ چودری کرامت صاحب موقع پہ کھڑے ہیں ان کے ساتھ سردار الطاف صاحب ہیں اور اسی طرح چودری مبارک صاحب ہیں اور محسن گجر صاحب موجود ہیں تو سردار الطاف صاحب یہ آج آپ نے پراپر طریقے سے مشینری لگا کر یہ مینٹینس ریپیرنگ کا کام جو ہے وہ شروع کروایا ہے تو یہ سر آپ ذرا بریف کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مینٹینس کا کام جو ہے جو پچھلے بیس سالوں سے جو ہے یہ جناب گارڈن پورا جو ہے پچھلے پھنے ہوتے کہیں گھڑی آ دی ہے کہیں پوری ہے کہیں سنٹر میں سے جناب جو ہے جی وہ اسلام علیکم جی یہ آئی سی ٹی بلاگ جو ہے گریڈ سٹیشن والی ایک سو ستاسی نمر گلی ہے تو اس میں مینٹینس روڈ ریپیرنگ مینٹینس کا کام جو ہے وہ آج کی ڈیٹ میں پراپر طریقے سے جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا گیا ہے یہ جناب گارڈن کے جتنے بھی یہاں پہ رہیش وزیر لوگ ہیں ان کی ڈیمانڈ تھی کہ ہماری جو گلیاں ہیں وہ کافی وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں تو یہ آئی سی ٹی بلاگ سے جو ہے نا آج کی ڈیٹ میں پراپر طریقے سے مشنی لگا کے یہ ورک سٹارٹ کر دیا گیا ہے تو یہاں پر موجود ہیں سردار الطاف صاحب سیڈ ان چارچ اور اسی طرح چودری مبارک صاحب اور جناب چودری کرامت صاحب پریزیڈنٹ صاحب وہ موجود ہیں موقع پہ تو ان سے پتا کرتے ہیں جی کہ جو ہمارے ایم سی کے ممران ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں تو یہ آپ کو بتائیں گے جی کہ مینٹینس رپیرنگ کا رو کا کام شروع ہوا ہے سٹارٹ ہوا ہے اس کے بارے میں یہ بتائیں گے ہمیں اسلام علیکم سر جی یہ دو سو تین ہی گلی ہے اور اس گلی میں یہ جو کھڑا بنا ہوا تھا پہلے دیوار گری تھی یہ دیوار رپیر کروائی ہے رپیرنگ کرانے کے بعد سر یہ اس کھڑے کو بھی آج کی ڈیٹ میں فل کر رہے ہیں یہ اتر امام صاحب نے ویڈیو لگائی ہوئی تھی گروپ میں یہ وہ کھڑا ہے سر پہلے یہ دیوار گری تھی دیوار لگائی ہے اور ابھی اس کھڑے کی فیلنگ کر رہے ہیں یہ جی وان ایٹی ایٹ گلی ہے وان ایٹی ایٹ گلی میں بھی یہ مشین کے ساتھ جو ہے نا وہ جو روڈ خراب تھی اس کو کھڑا گیا ہے اور یہ سردار الطاف صاحب چودری مبارک صاحب چودری کرامت صاحب اور محسن گجر صاحب یہاں پر موجود ہیں وان ایٹی ایٹ میں بھی موسیقی 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 موسیقا 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 السلام علیکم یہ سر 243 نمبر گلی سے بات کروں میں اور یہ پہلے بجری پھیلائی ہوئی تھی اور باقی گلیوں میں بھی پھیلائی ہوئی ہیں تین گلیوں میں اور پھیلانے کے بعد دو گلیوں مریت پھیلا کے چھوڑ دیا اور یہ اس طرح پتہ نہیں نالا سا چھوڑ دیا سمجھ نہیں آتی کہ اس نالے کا مقصد گیا ہے مربانی کریں یہ بڑا جینا عجیب سا اور گاڑی بھی نہیں آسکتی اور مجھ تو سمجھ سے بالا طرح کدر چھوڑا کیوں ہے یہ دیکھیں یہ ایسے ڈیر لگا کے چھوڑ دیا ہے اور ادھر سے نالا سا بنا دیا ہے تاکہ کوئی گزرے بھی نہ اور تکلیف بھی ہو ہمارے لئے ہم رہ رہے ہیں اور یہ مربانی کریں جو بھی ہیں وہ اس کو بولیں کہ اس کو سیدھا کریں اور پلین کر کے اس کے بلڈزر گزاریں تاکہ پکا ہو جائے یہ تو پانی ساتھ ساتھ لے کے جا رہا ہے ساتھ ساتھ لے کے جا رہا ہے فائدہ کیا اس کو ڈالنے کا نقصان ہی ہو رہا ہے الٹا پھر سے اسلام علیکم صحیح تحصیف بلاگ میں یہ سٹون ٹرین کی دیواروں کا بھی کام ہو رہا ہے ابھی آج اس کی اوپر مزید اس دیوار کو اوپر لگائیں گے اسلام علیکم دو سو چھبیس نمبر روڈ پہ کرپسٹون لگا رہے ہیں ایک سائیڈ مکمل ہو گئی تھی دوسری سائیڈ کوئی ڈیڑھ سا فٹ رہ گئی تھی یہ لگا رہے ہیں کل بارش کے وجہ سے لنج کے بعد تین بجے سے کام بند ہو گیا تھا اس وجہ سے ٹھوڑا لیٹ ہو گئے آج انشاءاللہ یہ کمپلیٹ کر دیں ایک سو تیئیس نمبر گلی ہے ایک سو تیئیس نمبر گلی میں دنگی سپرے ہو رہا ہے اسلام علیکم سار جی گلی نمبر ایک سو تیئیس میں دنگی کا سپرے سٹارڈ کروا دیا ہے گلی نمبر ایک سو تیئیس دنگی سپرے کی مچین سٹارڈ کراتی ہے ڈینگی سپرے کی جو ہے یہ اس طرح ڈینگی سپرے سموک کے ذریعے جو ہوتا ہے وہ ڈینگی سپرے کی آجاتا ہے سجاد بھائی نے خود یہ بھی سیسکار کروائی ہے اسلام علیکم سار جی یہ جو سو چالیس نمبر گلی میں مسجد ہے یہ تو یہ دو ستین سی گلی میں کم لیند تھی کہ یہ جو نمازیوں کے آراستے میں کپڑے فیوائر اقراب ہوتے ہیں اس کے لئے گراس کٹنگ سٹارڈ کروا دی ہے مسجد کے راستے والے سہر پہ یہ بندے لگے ہیں لڑکے لگے ہیں انشاءاللہ یہ سارا راستہ آج کلیئر کروا گیا ہے احسان یہ ساتھ آتی ہے یہ نالے کے ساتھ آتی ہے یہ والا مسئلہ ہے یہ ساتھ آت سارا مار رہے ہیں سلام علیکم سار جی گلیس نمبر تیس یہ یہاں سے کچھرا بھی اٹھا رہے ہیں ساتھ ساتھ جادو والے بھی لگے ہیں جادو بھی لگا رہے ہیں تیس نمبر گلی میں وہ پیچھے والا ایریا جو ہے سارا وہ کمپلیئر کر لیا ہے یہ آگے جو ایریا رہ گیا ہے اس پر انشاءاللہ تھوڑ دیر میں یہ بھی کلیئر کر لیں سلام علیکم سار جی یہ جو چھتیس نمبر گلی میں یہ پانی کی جو لائن کے لئے خدای ہوئی تھی اب بھی اس کے یہ پائپس کا جوائنٹ کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے یہ راشد بھائی بیٹھے ہوئے پائپ جوائنٹ کر دی ہیں یہ بھی جوائنٹ کر رہے ہیں گلی نمبر چھتیس پانی کی جو پائپ لائنٹ ڈالنی تھی سو دائی گیرا مکمل ہو گیا اب آپ پائپس کے جوائنٹ لگا رہے ہیں ایک سو 47 کس تارا نمبر ساری ہیں دو تین دفائی در آیا ہیں گھر بند ہوتے ہیں اکسر بارڈ نمبر چھوک آلے والی جی رپیرنگ کر دی ہیں بارڈ نمبر گلی جی چھوک آلے والی جڑے ہیں رپیرنگ ہو رہی ہیں ایک سو چھے نمبر گلی جی کچھرا آیا سی انڈ کیپ کھول کے لینڈ کلیر کتنی کچھرا آیا سی ایک سو چھے نمبر گلی تھائی نمبر اسلام علیکم شہر یہ ایک سو اکتیس نمبر گلی ہے اور ایک سو اکتیس نمبر گلی میں یہ ایک تو روڈ کا جو سیورج کا کراس ہے وہ بند ہے اس پہ بھی بندے لگائے ہیں کام کروا رہا ہوں تو اسی طرح جو یہ درختوں کی اضافی ٹینیاں ہیں یہ بھی کٹائی کروا رہا ہوں اسلام علیکم سر یہ سٹریٹ نمبر دوسو تین بی میں جو جو خدائی کرنی تھی گیٹ ریمز کی اس پہ کام جاری ہے یہ ایک ریمز میں پائپ تھا لیکن وہ پی وی سی پائپ تھا جو ٹوٹ گیا تھا ابھی اس کے اندر آسی سی پائپ جو نہ وہ ڈال رہے ہیں اس پہ کام جاری ہے اس گلی میں کوئی بھی ڈی بی نہیں تھی اور ان لوگوں کا کافی مسئلہ تھا اب انشاءاللہ ان کی جو لمبی یہ پی وی سی ہیں یہ ختم ہو جائیں گے ان کو یہ مسئلہ حال ہو جائے گی سٹریٹ نمبر دوسو تین بی ہے اسلام علیکم سر یہ شاہین لنک روڈ پر جو نیا ٹراسفارمر رکھا گیا ہے اس پر یہ ارثنگ کا کام جاری ہے چونکہ یہ سمپل طریقے سے انہوں نے سنگل ہی وائر لگا کر راڈ میں لگا کے تو ایچ ٹی سائٹ کی طرح تو لائی تھی لیکن ایچ ٹی ہے کیبل کنیکٹ راہ وہ ابھی نہیں کیا تھا ارثنگ اور ایل ٹی میں بھی انہیں لہذا اب میں اس کو ایک اور وائر لگا کے دونوں میں اس کو کمبائن کر کے تو یہ ارثنگ کمپلیٹ کر رہا ہوں انشاءاللہ تھوڑی دیر کا ورک ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو انشاءاللہ ٹراسفارمر چلنے کے قابل ہو جائے گا سلام علیکم جی چینل پر اگر نئے ہیں تو اسے بھی سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں فالو بھی کریں اور اپنے کمیٹس بھی دیں اپنے حوث فرحان جن جوا کو اجازت دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ